اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَكْحُ وَرَأَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا ایپیسوڈ ٹین اردو زبانی دینِ الٰہی چاند اور سورج میں انسانی شبیح کا راہ جو کہ ناسا اور کئی معتبر اداروں سے ریلیس شدہ ہے دینِ الٰہی خدا کی پوسیدہ راہ مصنف عزت امام حضرت ریاض احمد گوھر شاہی یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے آدم صفی اللہ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جو لوگ صرف ذکر قلبی میں ہیں رب کے نام پر بریہ ذاری اور آجیزی رکھتے ہیں توبہ کرتے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہی ابتدائی دین ابتدائی نبوت اور ابتدائی عبادت کی غوث یا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور ان کا قدم آدم صفی اللہ کی قدم پر ہے مجددہ لنسانی نے کہا تھا کہ میرا قدم موسوی ہے جبکہ قلندروں کا ایک چنسلہ ایسوی ہے شیخ عبدالقاد علانی محمدی مشرف سے تعلق رکھتے ہیں سوچ تو ذہا تو کس آدم کی اولاد میں سے ہے کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں چودہ ہزار آدم آ چکے ہیں اور کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ چودہیں اور آخری آدم ہوئے اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم ہوئے جب صفی اللہ کو مچی سے بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر دنگا سے ساتھ کرے گا یعنی فرشتے پہلے والے آدموں کے حراف کے باقبر تھے ورنہ انہیں کیا خبر کہ اللہ کیا بنا رہا ہے اور یہ جا کر کیا کرے گا لوہ محسوس میں مختلف زبانیں مختلف کلمیں مختلف جنتر منتر مختلف اللہ کے نام مختلف صورتیں حتیٰ کہ جادو کا عمل بھی درد جو کہ ہاروت ماروت دو فرشتوں نے لوگوں کو سکھایا تھا اور بطور سزا وہ دونوں فرشتے مصر کے ایک شہر بابل کے کوئے میں اُلٹے لٹھتے ہوئے ہیں ہر آدم کو کوئی زبان دکھائی پھر ان کی قوم میں نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجائے تب ہی کہتے ہیں کہ دنیا میں سوہ لاکھ نبی آئے جبکہ آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے چھ ہزار سال ہوئے ہیں اگر ہر سال ایک نبی آتا تو چھ ہزار بھی ہوتے کچھ عرصہ بعد ان اقوام کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا جیسا کہ آثارِ طریمہ کے شہروں کا بعد میں نمودار ہونا اور وہاں کی لکھی ہوئی زبانوں کو کسی کا بھی نہ سمجھنا اور کسی قوم کو پانی کے ذریعے غرق کیا اور ان میں نوح طوفان کی طرح کچھ افراد ان ستوں میں بچ گئے آخر میں صفی اللہ کو ان سب سے بہتر بنا کر عرب میں بھیجا گیا اور بڑے بڑے نبی بھی اس آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے مختلف آدموں کی مختلف زبانیں ان کی بچی ہوئی قوموں میں نہیں جب آخری آدم آئے تو ان کی سریانی زبان سکھائی گئی جب آپ کی اولاد نے دور درازت سیاحت کی تو پہلے والی قوموں سے بھی ملاقات ہوئیں اور کسی نے اچھی جگہ یا سبزہ دیر کر ان کے ساتھ ہی بودھ و باش اختیار کر لی عام کے میل جول سے عربی، فارسی، لاتینی سنسکرس وغیرہ سے ہوتی ہوئی انگریزی سے جاملی مختلف جزیروں میں مختلف آدموں کے اولاد مقیم تھیں ان میں سے ایک خواہدہ ودوش بھی آدم تھا جس کے اولاد آج بھی موجود ہیں اور جس کے ذریعے مختلف قومیں ذریعہ سنوئیں سمندر پار کے جزیروں والی قومیں ایک دوسر سے بے خبر کن اتنے دور دراز سمندر سفر نہ تو گھوڑوں سے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی سببو والی کشتیاں پہنچا سکتی تھیں کولمبس مشینی سمندری جہاز بنانے میں کامیاب ہوا جس کے ذریعے وہ پہلا شخص تھا جو امریکہ کے خصے کو پہنچا کنارے پر لوگوں کو دیکھا جو سرخ تھو اس نے سمجھا اور کہا شاید انڈیا آ گیا ہے اور وہ انڈین ہیں تب ہی اس قوم کو ریڈ انڈین کہتے ہیں جو ناکڑکوٹا کی ریاست میں ابھی موجود ہیں ریڈ انڈین کے ایک قبیلے کے صدار سے پوچھا کہ آپ کا آدم کون ہے اس نے جواب دیا ہمارے مذہب کے مطابق ہمارا آدم ایشیا میں ہے جس کی بیلی کا نام ہوا ہے لیکن ہمارے تاریخ کے مطابق ہمارا آدم سالف جکوٹا کی ایک پہاڑی سے آیا تھا اس پہاڑی کی نشاندہی ابھی موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اور امریکن گھنڈے موسم کے وجہ سے گورے ہیں لیکن ایسا نہیں اسی کالے آدم کی نسل بھی ان خطوں میں قدیمی موجود ہے وہ آج تک گورے نہ ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ ہلیے مذارد اماق جبانیں خود ایک دوسر سے مختلف ہیں آدم صفی اللہ کے اولاد کے سلطلہ وسط ایشیا تکی رہا یہی وجہ ہے کہ وسط ایشیا والوں کے ہلیے ایک دوسر سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ شنکر جی سری لنکا میں اترے پھر وہاں سے عرب پہنچے اور اس کے بعد آدموں کے نشاند ہی کس نے کی جو اب دی محفوظ ہے اس کا مقصد آپ سے پہلے بھی وہاں کوئی قبیلہ آباد تھا جو قومیں ختم کر دی گئی ہیں ان پر نبوت اور ولایت بھی ختم ہو گئی اور باقی ماندہ لوگ ان ہستیوں سے محروم ہو کر کچھ عرصے بعد بھٹک گئے جو جو یہ خطے دریافت ہوتے گئے ایشیا سے ولی پہنچتے گئے اور اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم دیتے رہے اور آٹھ سب خطوں میں ایشیا جین پھیل گیا عیسیٰ یرشلم موسیٰ بیت المقدس حضور پاک مکہ جبکہ نو اور ابراہیم کا تعلق بھی عرب ہی سے تھا